بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سعودی اردو نیوز چینل سعودی عرب دنیا کے ان ممالک میں شامل ہونے جا رہا ہے جہاں تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت ملے گی جس سے نہ صرف کاروبار زندگی یعنی بزنس بہت جلد اور تیزی سے پروان چڑھے گا بلکہ وہاں رہنے والے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی تمام کو موبائل فون اور دیگر ذرائع سے انٹرنیٹ کی انتہائی بہترین فیسلٹی ملنے جا رہی ہے ایس ٹی سی کروپ کی زہلی کمپنی سینٹر تھری اور میٹا نے جدہ اور یمبو شہروں کو دنیا کے طویل ترین سمندری کیبل سے جوڑنے کا اعلان کر دیا ہے عوام کے لیے یہ بہت بہترین خبر ہے دونوں کمپنیاں چار علاقوں کو کیبل سے جوڑیں گی جدہ اور یمبو اس میں سب سے پہلے شامل کیے گئے ہیں یہ منصوبہ ایس ٹی سی کی اس حکمت عملی کے این مطابق ہے جس کے تحت سعودی عرب کو تین برے آزموں ایشیا افریقہ اور یورپ کو جوڑنے والے انٹرنیشنل ڈیجٹل سینٹر بنایا جا رہا ہے سعودی خبرسان اداروں کے مطابق افریقہ کیبل ٹو کی لمبائی پنتالیس ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہوگی یہ دنیا کے طویل ترین سمندری کیبل میں سے ایک ہوگا منصوبہ دوہزار چوبیس میں مکمل بھی کر لیا جائے گا جو تین تیس ممالک کو سمندری کیبل سسٹم سے جوڑ دے گا افریقی کیبل ٹو جدہ اور یمبو شہروں کے بعد دوبا شہر اور پھر دوہزار چوبیس میں الخبر شہر کو بھی سمندری کیبل میں شامل کیا جائے گا افریقی کیبل ٹو کی بدولت معلومات کے تبادلے اور ڈیجٹل بزنس کا میار بہترین لیول پر بلند کیا جائے گا جس سے سعودی عرب میں ترقی بہت تیزی سے آگے جائے گی اس سے افراد اور کمپنیوں کو بڑے پیمانے پر فائدے ملنے جا رہے ہیں افریقی کیبل ٹو خلیج عرب کے پورے علاقے کے لیے مصبت ثابت ہوگا افریقہ پرل ٹو سے کوئیت قطر بہرین عراق سلطنت اومان متحدہ ارب امراد پاکستان اور انڈیا کو بھی اس سے ملا دیا جائے گا مملکت سعودی عرب کا مشرقی شاہل بھی اس کے دائرے میں آئے گا سینٹر تھری کمپنی کے ایگزیکٹیف چیئرمن فہد الحاجری نے کہا کہ افریقی کیبل ٹو ہماری کمپنی کے کارناموں میں نیا اضافہ ہوگا ایشیا افریقہ اور یورپی برعظموں کو جوڑنے کے حوالے سے ہمارے اہداف نمائیاں ہیں سعودی حکومت کو ہم ایڈوانس مبارک بات دیتے ہیں کہ بہترین لیول پر یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے سعودی عرب بہت تیزی سے انشاءاللہ ترقی کی جانب جائے گا ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا ملیں گے مزید تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ السلام علیکم